بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزی رزق میں اضافہ برکت کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی معاشی بدحالی کو کیسے دور کر سکتے ہیں رزق کمانے میں جو دشواریاں ہماری راہ میں حائل ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے چند ایک ویڈیوز بنائی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے روزی رزق میں اضافہ استغفار کی کسرت سے رزق میں اضافہ نماز عشاء کے بعد صورت الواقعہ کا تلاوت کرنا صدقات کی کسرت سے رزق میں اضافہ کمزوروں کی مدد اور حسن سلوک سے رزق میں اضافہ رشتہ داروں سے صلح رحمی سے رزق میں اضافہ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی چھٹی ویڈیو ہے اور اس کا ٹاپک ہے تقویٰ اور پریزگاری سے ہم اپنے رزق میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی تفصیل سے بات کی تھی کہ معاشی تنگی اور تنگ دستی اس وقت ہماری سوسائٹی کا ایک گمبیر مسئلہ ہے جسے دور کرنا بہت ہی ضروری ہے اس تنگی معاشی بدھالی اور بیچارگی کی زندگی کو اگر بہتر نہ کیا جائے تو اس سے کئی دوسرے معاشی مسائل بھی جنم لیتے ہیں جن کا الادہ سے تدارک کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو نیچے دی ہوئے ڈسکرپشن یا اوپر کارٹ کو کلک کر کے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دعا دیں تاکہ آپ کا بروقت ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ تقویٰ اور پریزگاری سے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے تقویٰ کی سادہ سی تعریف کچھ یوں ہے تقویٰ اللہ کے احکام پر عمل اور ممنوعات سے رک جانے کا نام ہے تقویٰ ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَنْ يَرْمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ سورة الْطلاق آیت نمبر دو تین اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے رہ نکال دے گا پھر اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہ ہوا ہوگا یعنی جو شخص اللہ پاک کے احکام بجا لائے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلصی پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس شخص کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوتا شرع اصطلاع میں گناہوں سے بچنے کے لیے تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل و مسئبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے جب اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت اور نسبت ہوتی ہے تو تقویٰ کا ترجمہ اللہ سے ڈرنے کا کر دیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور معیصت سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے یہاں پر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ رزق سے اس جگہ مراد ضرورت کی ہر چیز ہے خواہ و دنیا کی ہو یا آخرت کی مومن متقی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ایسے راستوں سے اس کی ضروریات مہیا کرتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا حدیث مبارکہ میں ہے اوہ بن مالک اشجائی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے نہایت پرشانی کے عالم میں تھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے ہیں اس کی والدہ سخت پرشان ہے آپ ہمیں بتلائیے کہ ایسے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اور تمہاری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کسرت سے لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھو ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی کسرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے اس کا اثر یہ ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قیاد کیا تھا وہ کسی روز غافل ہوئے لڑکا کسی طرح ان کی قیاد سے نکل گیا ان کی بکریاں ہنکا کر اپنے ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا بعض روایات میں ہے کہ ان کا ایک اونٹ بھی اس کو مل گیا اس پر سوار ہو کر دوسرے اونٹوں کو ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا ان کے والد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی کیا کہ یہ اونٹ اور بکریاں جو میرا بیٹا ساتھ لیا ہے کیا یہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں یا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنِيَتْ تَقِ اللَّهَ يَا يَا اللَّهُ مَخْرَجَ ایک دوسری جگہ قرآن پارک میں ارشاد ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے لیکن انہوں نے جھوٹلایا اس لئے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا ایمان اور تقویٰ کی زندگی جس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی زامن ہے اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی قوم اس کو اختیار کرے تو یہ آسمان و زمین کی تمام برکتوں اور فیروزمندیوں کی قلید ہے سورة المائدہ آیت نمبر 66 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر وہ تورات اور انجیل اور اس کتاب کو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے قائم کرتے تو انہیں اوپر سے بھی رزق ملتا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی ان میں ایک گروہ ضرور رہی راست پر ہے فسک و فجور میں مبتلا ہیں اس آیت مبارکہ میں دنیاوی آرام و راحت کا وعدہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کی ان آیت مبارکہ سے بلکل واضح ہو گیا ہے کہ اگر ہم وسط رزق چاہتے ہیں اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں اپنی معاشی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں دین اور دنیا کی فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا پرہیزگاری نیکی اور ہدایت کا راستہ جس کے حاصل ہونے سے دل کو گناہوں سے ججک محسوس ہونے لگے اور نیک کاموں کی طرف تابانہ رغبت محسوس ہونے لگے اللہ تعالیٰ کو تقوی بہت پسند ہے ذات پات قومیت غریبی وقت نہیں خدا کے حضور سب سے قابل عزت و احترام کے لائق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یقین جانئے ان قرآنی احکامات پر عمل پیراہ ہو کر ہم اپنی روزی رزق میں بکسرت اضافہ کر سکتے ہیں آپ اپنی قیمتی آرہ اس ویڈیو کے مطلق ضرور دیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں شکریہ